مقدمات پر تیس دن میں فیصلہ ممکن نہیں سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا جواب سامنے آ گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا آٹھ اگز سے پہلے خصوصی عدالتوں میں نئے جج لگانے کا حکم وزارتے قانون نے خصوصی عدالتوں میں نئے ججز کی تائیناتی کا لائے عمل تیار کر لیا کسی بھی جج کی نشست خالی ہونے سے نوے روز پہلے نئے جج کی تائیناتی کا عمل شروع کیا جا سکے گا خاری نشست کے ریکارڈ کے لیے سوفٹ ویئر بھی بنایا جائے گا نئے روز کی فوری وزیراعظم سے منظوری لی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا شہر اقتدار میں سیاسی ماحول گرم بلاول بھٹو اور سردار اختر میگل میں چالے فانک رابطہ سیاسی صورتحال پر تماملے خیال دونوں رہنویں آج اسلامباد میں ملاقاب کریں گے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے مشاورت ہو جی بلاول بھٹو زرداری شام کو حکومتی کارکردگی پر نیوز کانفرنس بھی کریں گے قوم کے مینڈرٹ پر ڈاکا زنی کے دو سال وہ کمل ہو گئے پاکستان میں تباہی بربادی بہران در بہران کی بنیاد آج ہی کے دن رکھی گئی پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخشاندیوں کا کہنا ہے آج کے دن جب بھری قوتوں کے بجائے وہ نے سیاستانوں کو مسلط کیا گیا ملک امران خان اور ان کے مالی سہولتکاروں کے حوالے کیا گیا یہ حکمران جالی مینڈرٹ کے سہارے مزید اقدردار میں نہیں رہ سکتے نیب کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے سپریم کھوٹ کے فیصلے کے بعد چیرمن نیب کو مستعفی ہو جانا چاہیے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں حکومت کی دو سالہ کارکردگی مایوس کن اور ناکامیوں کی داستان ہے قوم ہر مہینے کسی نہ کسی بہران اور مشکل میں پھسی رہی آٹاپ چینی تیل کا بہران پیدا ہوا حکومت نے ناکریاں دینے کی بجائے لوگوں سے روزدار چھینہ پاکستان سٹیل فروخت نہیں کرنے دیں گے سرکاری آفیسرز ہو جائے ہوشیار الیکٹرونک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر بیان دینے پر پابندی لگا دی گئی حکومت کا میڈیا پر اظہارے رائے کرنے والے سرکاری آفیسرز کے خلاف کاروائی کی وارننگ سرکاری اداروں کو مراسلہ جانی کر دیا گیا جسٹس کازی فائزیسر کے خلاف صدارتی ریفرنس بلوچستان بار کانسل اور کوئٹ آبار نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواستیں دائر کر دی انیس جون کے فیصلے پر نظر سانی کی استعداد مولانا اور فضل رحمان کے بھائی انجینئرز یاو رحمان ڈیپنی کمیشنر سینٹرل کھراجی تائینات گریڈ انیس کے آفیسرز یاو رحمان کے خدمات خیبر پختونخواہ سے سندھ حکومت کے سپرد کی گئی تھی اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش نشے بھی علاقے پانی پانی نالا لائی میں پانی کی سطح بلند ایبڑ آباد، حویلیاں، سبات اور دیگر علاقوں میں بھی باغل برسے، لاہور میں بھی بارش کی پیش گوئی کھراجی میں بادلوں کے دیرے ڈیفنس کیوم آباد، محمود آباد اور دیگر علاقوں میں رنجھیں مہکمہ موسیمیات کا کھینہ ہے بات کر رہے ہیں 24 آور لوڈ شیڈنگ ہے مطلب بلکل ان لیمٹ کوئی وہ نہیں ہے کوئی مطلب پرسان حال کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ الیکٹرک کو بجلی کے آول تو ہے ہی نہیں اور جب ہوتی ہے اس کے علاوہ آور بلنگ اتنی زیادہ ہے کہ پوچھو مطلب جس گھر میں سات ہزار چھ ہزار بل آرہا اس گھر کا بائیس ہزار چوبیس ہزار بل آرہا کراچی میں کے الیکٹرک شہریوں کو بجلی کی فراہمی میں ناکام کئی علاقوں میں دس دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ سرجانی نیو کراچی لیاکت آباد شاہ فیصل کالونی ملیر کورنگی اورنگی ٹاؤن اور دیگر علاقے متحاصر چینی اور آٹھے کا بہران سنگین لاہور میں چینی دوے روپے کلو فروخت آٹھے کے بیس کلو تھیلے کی سرکاری قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے مقرر مگر بازار میں دستیاب ہی نہیں فلور میلز مالکان کا کہنا ہے سرکاری گندم کا کوٹا وڑنے کے بعد ہی کلت آٹھے کی ختم ہوگی رحیم یار خان میں بیس کلو کا تھیلہ تیرہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا نانبائیوں کا بھی قیمت بڑھانے کا اندیا پاکستان میں سونا پانچ سو روپے فی طولہ مزید مہنگا چوبیس کے رات خالص سونے کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے فی طولہ ہو گئی بائیس کے رات سونا ایک لاکھ دس ہزار چار سو اٹھاون روپے فی طولہ مقر پاکستان کے سو بڑے ایکسپورٹرز کی برامدات کا حجر نو ارب ڈالر یہ پاکستان کی مجموعی سالانہ برامدات کا اکتالیس فیصد ٹیکسٹائل سیکٹر تیتیس کروڑ ڈالر کے برامدات کے ساتھ پہلے نمبر پر سو ٹاپ ایکسپورٹرز میں شامل ساٹھ سے زائد ٹیکسٹائل ملز اپٹیما کے ممبر ایدو لزاں سے پہلے منافخور سرگرم سبزیاں بھی عمام کی پہنچ سے دور پیار ساٹھ روپے تیمادھر ایک سو دس لیسن دو سو ادھرک چار سو نووی روپے کلو فورو مرچ کرے لے میتھی پھولگو بھی شلجم بھنڈی کی قیمت بھی پڑھا دی گئی ویفا کے وزیر اصد عمر کی زیرے صدارت نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر میں اجلاس اصد عمر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے ہدایت کے مطابق اید سادگی سے منانی چاہیے اید پر تفریحی مقامات کا رخ نہ کریں اور اید پر اجتماعات سے گریز کریں مبیشی منڈیوں میں حفاظتی تدابیر کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا نارو وال میں کرونا رلیف ٹائگر فورس کے کنونشن کی تیاریاں مکمل پنڈال سچ گیا احسن اقبال کو بھی شرکت کی دعوت لیگی رہنما کا اینکار آزاد جمع کشمیر کے صحافیوں کے وقت کا آئی ایس پی آر کے دفتر کا دورہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات صحافیوں کو ایل او سی کی صورتحال سی سوائر کی خلاف ورزی اور بھارتی فوج کی طرف سے مقامی آبادی کو نشانہ بنانے سے متعلق آگاہ کیا گیا پاکستان ریلوے کا عید پر چار سپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ پہلی عید سپیشل ٹرین اٹھائیس جولائی کو کراچی سے راولپینڈی کے لیے چلے گی دوسری ٹرین انتیس جولائی اور تیسری تیس جولائی کو کراچی سے روانہ ہوگی چوتھی ٹرین راولپینڈی سے ملتان کے لیے چلے گی لہار میں مجنو اور مہیبال کے جوڑی بیکنے میں اپنی مثالہ مالک دونوں بکروں کو ساڑھے تین لاکھ میں بیشنے کا خواہش مند ملتان کے مویشی منڈی میں راجن پوری ہیرو نامی بکرے کی دھوم بکرے کا وزن چار من لنگ سفید اور کتین فٹ سے زائد مالک کی چار لاکھ روپے کی ڈیمان کھاریا کے مویشی منڈی میں ایک سو بیس کیلو وزنی بکرہ سب کی توجہ کھا مکس وزیر اصد عمر کی زیر سدارت نیشنل کمان این اپریشن سینٹر میں اجلاس اصد عمر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے ہدایت کے مطابق عید سادگی سے منانی چاہیے عید پر تفریحی مقامات کا رخ نہ کریں اور عید پر اجتماعات سے گریز کریں مویشی منڈیوں میں حفاظتی تدابیر کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا نارو وال میں کرونا رلیف ٹائگر فورس کے کنونشن کی تیانیاں مکمل پنڈال سچ گیا احسن اقبال کو بھی شرکت کی دعوت لیگی رہنما کا اینکار آزاد جمع کشمیر کے صحافیوں کے وقت کا آئی ایس پی آر کے دفتر کا دورہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات صحافیوں کو ایل او سی کی صورتحال سی سوائر کی خلاف ورزی اور بھارتی فوج کے طرف سے مقامی آبادی کو نشانہ بنانے سے متعلق آگاہ کیا گیا پاکستان ریلوے کا عید پر چار سپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ پہلی عید سپیشل ٹرین اٹھائیس جولائی کو کراجی سے راولپنڈی کے لیے چلے گی دوسری ٹرین انتیس جولائی اور تیسری تیس جولائی کو کراجی سے روانہ ہوگی چوتھی ٹرین راولپنڈی سے ملتان کے لیے چلے گی ملتان کے مویشی منڈی میں راجن پوری ہیرو نامی بکرے کی دھوم بکرے کا وزن چار من لنگ سفید اور کتین فٹ سے زائد مالک کی چار لاکھ روپے کی دیمانڈ خاریا کے مویشی منڈی میں ایک سو بیس کیلو وزنی بکرہ سب کی توجہ تھا مکس ایدے کربا سے پہلے ڈاکو بھی سرگرم کراچی مکھو پیر میں پندرہ ڈاکو آٹھ گائے ٹرک میں ڈال کر چلتے بنے راستے میں تین گائے چھوڑ گئے پولیس نے پہلی ملے لے موسیقی